بسم اللہ الرحمن الرحیم بوسینیا اور چیچینیا ان ملکوں میں سے ہیں جہاں پر ایک عرصے تک ریشین ایمپائر نے حکومت کی ریشین ایمپائر کے ظلم و ستم سے یہاں کے جہادیوں نے ان ملکوں کو آزاد کیا ہے ہم آپ کے سامنے بوسینیا کے ایک سکول میں تعلیم قرآن کی ایک خوبصورت کلاف کا منظر لے کر آئے ہیں ذرا دیکھئے یہ مختصر سی ویڈیو چکے موسیقا 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 کہتے ہیں کہ چیچینیاں اور بوسینیاں سے ریشین حکومت کے دور میں سارے قرآن مقدس کے نسخے لے کر جلا دیئے گئے تھے یہاں تک کہ اگر کسی کے گھر سے قرآن مقدس کا کوئی نسخہ برامد ہوتا تو اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی پرعذیت دور میں یہاں کے علماء اکرام اور علیاء اعظام نے سینہ بسینہ دین کو منتقل کر کے آنے والی نسلوں تک اسلام پہنچایا پھر یہاں کے مجاہدین نے جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے ریشین ایمپائر کو توڑ کر رکھ دیا دس اسلامی ریاستیں وجود میں آئی اللہ رب العزت کی ذات یہاں بسنے والے مسلمانوں کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور ہمیں بھی دین سے انہی جیسی محبت عطا فرمائے آمین سم آمین